بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شباز اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین جو ریسنٹ تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں تحریک انصاف کو جس کے اندر سر فہرست شریع مزاری ہیں اور باقی دیگر میمبران جو پارٹی کے اندر ایک قلیدی حیثیت رکھتے تھے اس کے بعد جو پاکستان کا سیاسی ایک منظر نام ہے وہ ایک آثورٹیٹیو ریجیم کی طرف ریفلیکٹ کر رہا ہے میں نے ایک دو ویڈیوز کے اندر آلریڈی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پاکستان جو انٹرنیشنل انسٹیٹوشنز ڈیٹا ایک اٹھا کرتی ہیں خاص طور پر جو اور ایک ڈیموکرسی انڈیکس کے حوالے سے ہوتا ہے تو اس کے مطابق پاکستان دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک عمران خان صاحب کے حکومت سے نکلنے سے پہلے تک پاکستان نے جو اپنا رینک ہے اس کے اندر امپرویمنٹ شو کی تھی خاص طور پر سترہ سے وہ اکتیس میں نمبر پر آ گئے تھے اور دوسری طرف جو پاکستان کا جو ڈیموکرسی کا لیول ہے وہ بہتر ہو رہا تھا پاکستان صرف الیکٹورل اٹاکرسی نہیں رہ رہا تھا بلکہ ایک ڈیموکرسی کی جانب چل رہا تھا اور ایک امپرویمنٹ ہو رہی تھی اس کے اندر کچھ فیکٹرز جو امپورٹنٹ تھے وہ یہ بھی تھے کہ کچھ افریکن سٹیٹس بھی شامل ہوئے تھے لیکن بہرحال جو ایک پاکستان کی فلائٹ تھی ٹورڈز بیٹرمنٹ وہ چل پڑی تھی دوسری بات یہ کہ جب تحریکین صاحب کے اوپر نو مائی کے واقعات کو لے کر جو ظلم اور جبر کی داستان رقم کرنا شروع ہوئی میرے جیسے لوگ تب سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کسی بھی محضب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتا جی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ اس کے اندر انوالد ہیں ایسی ایکٹیوٹیز کے اندر ان کو سزا ملنی چاہیے جو اس کے اوپر بھار رہے تھے یا جو لوگ وہاں پر موجود تھے تو ان کو اس چیز کے سزا ملنی چاہیے لیکن ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹگیشن کے بعد جو ایک آہ کویسٹن ابھی بڑا پوچھا جا رہا ہے اور بڑا عورف عام میں اور لوگوں کی زبان پہ ہے کہ کیا تحریکین صاحب is done and dusted یا تحریکین صاحب کا فیوچر ختم ہو گیا یا تحریکین صاحب is no more تو کبھی بھی جو طاقت کا استعمال ہے وہ کبھی بھی نظریہ کو نہیں ختم کرتا یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ جو پوری تاریخ ہے خاص طور پر انسانی تاریخ اس کے اندر بھی جب جو ظلم اور جبر ہے یہ کبھی بھی ایک سوچ کو نہیں بدل سکتا سوچ کو اسپریس کر سکتا ہے سوچ کو دبا سکتا ہے لیکن اس کو ختم کبھی بھی نہیں کر سکتا اور نظریہ جب ایک سوچ نظریہ بن جاتی ہے تو وہ پھر دہائیوں تک نسلوں نسل در نسل چلتی ہے جو تحریکین صاحب کی سوچ تھی جو ان کا ایک پاکستان کو بلند سطح پر لے کر جانے کا ایک انیشیٹیو تھا وہ ایک نظریہ بن گیا ہوا تھا اور اس نظریہ کو جو جو لوگ سبسکرائب کر چکے تھے وہ لوگ آج اس مقام پر کھڑے ہیں جو لوگ ہٹ کے جا رہے ہیں ان کے آنے جانے سے اس پارٹی کے اوپر اثر نہیں پڑے گا اور رہی بات ووٹرز کی تو ووٹرز نے پہلے بھی جو ایک ٹرینڈ چلتا رہا ہے وہ خان صاحب کو ہی ووٹ دے رہے ہیں جو لوگ نئے نئے لوگ اس پارٹی کے اندر شامل ہوئے لوگ ان کو جانتے نہیں لیکن خان صاحب کے نام پر ووٹ مل رہا ہے تحریکین صاحب کے نام پر ووٹ مل رہا ہے تو لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ تحریکین صاحب کے جو امپورٹنٹ لیڈر چھوڑ کر جا رہے ہیں اس سے تحریکین صاحب ختم ہو جائے گی تو شاید وہ بڑے بھولے لوگ ہیں یا بہت جو ہے ان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے پولیٹیکل سائنس کا یا سوشل سٹیڈیز کے اندر جو انتروپالوجی کے حوالے سے وہ کچھ جان سکیں اصد عمر صاحب کا جو انٹرویو اصد عمر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ وہ پارٹی کو نہیں چھوڑے پارٹی کے اندر وہ رہیں گے اور پارٹی کے لیے وہ کام کریں گے لیکن جو پارٹی کی ایک کی پوسٹ تھی ان کے پاس وہ اس عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو میری ایک انڈیپینڈنٹ رائے تھی وہ نہیں میں اس کو سامنے رکھ پا رہا تھا اس کے مطابق کام کر پا رہا تھا کیونکہ میرے پاس ایک پارٹی کا ایک کی جو پوسٹ ہے جو عہدہ ہے وہ موجود تھا ان کی یہ بات درست بھی ہے اب جو اصد عمر صاحب کے جو پریس کانفرنس اس کے بات سے لے کر اب تک جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں خاص طور پر آہ گنڈا پور اور جو باقی لوگ ہیں آہ جس کے اندر آہ عبد الرشید ہیں آہ اور باقی ہیں وہ آہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مظالم ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے اور برداشت کریں گے کیونکہ آہ it's the end of the night یہ جو turmoil ہے political turmoil یہ اپنے اختدام کو پہنچنے والا ہے کیونکہ جو threshold ہے آہ جب intensity increase ہوتی ہے تو threshold جو ہوتا ہے نا intensity کا وہ بڑا short ہو جاتا ہے وہ اس کا جو آہ جو آہ ہلکی پھلکی آہ مارکٹائی ہے یا یہ معاملات ہیں یہ تو over the time چلتے رہتے ہیں لیکن یہ threshold آہ جب intensity ہوتی ہے تو یہ threshold کم ہو جاتا ہے اس کا جو time period ہے اور آہ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب خان صاحب کا internet بند کیا گیا کل اور آج بھی ان کے جو اردگرد کا area اس کا internet بند ہے کیونکہ ان کی ایک zoom meeting تھی آہ جو یوکے کی توری پارٹی ہے اس کے ساتھ اور اس کا جو آہ ٹویٹس ہیں وہ توری پارٹی کے لیڈر نے آہ ٹویٹس کے ذریعے اس کو express کیا ہے کہ جب ہم سب لوگ بیٹھے تھے تیار تھے آہ تحریک انصاف کے ساتھ آہ کے لیڈر کے ساتھ آہ عمران خان صاحب کے ساتھ آہ آہ ویڈیو آہ میٹنگ کرنے کے لیے آہ زوم پہ آہ تو تب ان کا جو internet ہے وہ disconnect ہو گیا جو کل آہ تحریک انصاف کے لیڈر نے عمران خان صاحب نے ایک آہ live کیا اس کے اندر انہوں نے بڑا ایک آہ تحمل اور آہ بڑا ایک آہ نیا اپنا جو ایک سائیڈ ہے وہ پیش کیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک کی بہتری اس میں ہے آہ کہ میں آہ سیاست سے ہٹ جاؤں تو میں ہٹنے کو تیار ہوں اب یہ جو پوری situation اس وقت ہے اس کو آپ دیکھیں کہ ایک گراف ہے گراف کے اندر آہ جو آہ level آف آہ state آہ portion ہے اب وہ increase ہو رہا ہے اور اس نے ایک peak point پہ جا کر اس گراف کی آہ جو آہ points ہیں اس کے اوپر جا کر رک جانا ہے اب جب رکے گئی تو اس کے بعد جب اس کا decline آنا ہے decline آنے کے بعد جو ways آہ split ہوں گے اس کے اندر ہوگا آہ دو ways اس کے آئیں گے خاص طور پر جب anthropology میں اس کو ہم discuss کرتے ہیں آہ تو اس کے اندر آہ جو دو دو ways آتے ہیں اس کے اندر ایک تو ہوگا کہ عوام یہ سب کچھ بھول جائے گی آہ دوسرا جو ہوگا کہ عوام اس کو یاد رکھے گی اور اس کے آہ اوپر آہ جو مزید اپنا وہ reaction ہے وہ دیں گے اب اگر آہ جو second year leadership ہے وہ نکل گئی ہے بیچ میں سے اور پیچھے رہ گئی عوام اور عوام اگر ایسا کوئی معاملہ کرتی ہے تو آہ پھر یہ جو reaction ہوگا یہ پھر کسی کی کابو میں نہیں ہوگا آہ یہ جو موسر حلقے ہیں ان کو خاص طور پر سوچنا چاہیے آہ کہ جو سب سے بڑا stake holder ہے پاکستان کے اندر وہ عوام ہیں آہ بلاول آہ اکثر کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ جی انڈیا آہ کنسنسس سے بھاگ رہا ہے آہ سنسس سے بھاگ رہا ہے خاص طور پر آہ کشمیر کے اندر یا انڈیا اس کے اوپر elections کروالے تو اس سے بھی وہ بھاگ رہا ہے آہ رائے شماری کروالے لیکن آہ بلاول صاحب بھول گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر کشمیر سے زیادہ بتر حالات ہیں آہ وہ پاکستان کے اندر آئیش ہماری کروالے تو بہتنا ان کی شاید آہ جو فورن آفیس جو فورن آفیس کی ان کی پوس ہے ان سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا کیونکہ جو کچھ وہ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر مذاکڑ ہوا چکے ہیں آہ وہی سارا کچھ وہ پاکستان کے نیشنل لیول پر بھی مذاکڑ ہوا رہے ہیں ان کو کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ آہ معاملہ جو الیکشنز کا بن چکا ہے یہ آہ پاکستان کی جو آہ پولیٹکس کی اصل روح ہے اس کی اکاسی کر رہا ہے اب ایک مزید کوششن آتا ہے کہ کیا جو الیکشنز ہیں آہ یہ آکٹوبر میں ہو جاتے ہیں آہ اور جو پہلے ہیں وہ نہیں ہوئے تو کیا اس کا کوئی افیکٹ آئے گا کانسٹیٹویشن پہ آہ تو آہ جو مجھے لگتا ہے کیونکہ پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ آہ میں کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے آہ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ آکٹوبر کے اندر بھی ویلنگ ہوں گے لیکن الیکشن کروانا پڑے گے ان کو اگر الیکشن آکٹوبر کے اندر بھی نہیں ہوتے آہ تو جو ریٹ ہے کانسٹیٹویشن کی وہ ریٹ آہ جو ہے وہ بریچ ہوتی ہے اور یہ پہلی سویلین گورنمنٹ ہوگی جو آہ کانسٹیٹویشن کو اس طرح پمال کر رہی ہے اور آہ پھر جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو کانسٹیٹویشن کو ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے یا سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو دے دمسلو آہ فریزنگ دہ کانسٹیٹویشن اور یہ فریز کر کے ریٹرننگ ٹورڈز اللہ آف دی نیچر یا اللہ آف دی جنگل تو جب انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ جو ریلیشن ہے ان ان آرکک وائل وہ ڈامیننس اور آثورٹی ورسس سب آرڈینیٹ کا ہوتا ہے تو یہی سلسلہ کار پھر پاکستان کے اندر چلے گا مائٹ اس رائٹ کا قانون چلے گا کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہوں گے جو کیپٹل فلائٹ ہوگی وہ چلتی رہے گی ادھر سے برین ڈرین بھی ہوگا اور ہیومن فلائٹ بھی یہاں سے اس کی جو تعداد ہے اس کے اندر انکریز آئے گا کرنٹ سیچویشن کے اندر جو جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ تمام کیس چیکھولڈیز بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اس کے اوپر اس کے اوپر سوچیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے it's not a win-win situation for any any of the key stakeholders جس کے انتحریکین ساتھ بھی lose-lose position میں ہے opposition بھی lose-lose position میں ہے establishment کا بھی moral جو ہے وہ اس کے اندر down ہوا ہے ان کا جو عوام کے ساتھ ایک محبت تھی اس کے اندر بھی درارے آئی ہیں تو وہ بھی lose-lose situation میں عوام already lose-lose situation میں تو اس کو کیسے win-win situation کے اندر convert کیا جا سکتا ہے تو اس کے اندر سب سے جو important چیز ہے returning towards the people تو ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنا جو نمائدہ ہے اس کو دوبارہ elect کریں اور پھر اس پورے ملک کے اندر ایک جو political stability آئے political stability آنے کے وجہ سے ایک economic stability آئے already China پاکستان کو کہہ چکا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر economic stability لائیں economic stability تب ہی آگے جب آپ political stability لائیں گے لیکن ان ان لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہیں آرہا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ خان صاحب نے جب یہ جو no confidence movement اور اس سے پہلے جو cipher والا ساتھا سلسلہ کار ہوا اس سے پہلے کہا تھا indicate کیا تھا کہ پاکستان کی condition اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتی لیکن کوئی معنی نہیں ان کی اپنی assessment ہیں جو ساری کے سارے assessment غلط ثابت ہوئیں in meanwhile پاکستان کے اندر جو تمام بڑے لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کی جو فلا ہے اس کے لیے کام کریں اور ایک اور informative ایک چیز میں بتا دوں کہ جو عرشت شریف صاحب کی behind the closed door آئی تھی ایک documentary یوٹیوب پر وہ کچھ اے کا دن رہی ہے لیکن اس کو وہاں سے remove کر دیا گیا اور یہ اب apple tv پر available ہے تو جس جس کے پاس subscription ہے apple tv کہ وہ وہاں پر دیکھ سکتا ہے نہیں تو پھر یہ جو ہے اب public کے لیے visible نہیں ہے انشاءاللہ مزید updates کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ